دوستو ہندو کلچر میں سادھی میں ہونے والی رسمیں ریتی رواج بہت زیادہ روچک ہوتے ہیں جنہیں لوگ جوز کے ساتھ فالو کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندو سنسکرتی کی سادھی میں ہونے والی رسموں کے پیچھے ایک مانتہ اور سائنٹیفک ریزن بھی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ آخر جوتے کیوں چرائے جاتے ہیں کیوں برمالہ پہنائی جاتی ہے کیوں حلدی لگا جاتی ہے دولہ اور دھولن کو ان سب کا اپنا ایک الگ مہت ہے ان سبی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو کے اینڈ تک ہلو دوستو میں ہوں آپ کا فورس سورج کولی اور ایک بار فیسے سواگت ہے ہمارے چینل کولی فوٹو سکس میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک دم یونیک ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ٹاپک ہے ہندو کلچر میں ہونے والی سادھیاں اور اس میں جو ریتی رواج اور رسمیں ہوتی ہیں میں کچھ رسموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سائنٹیفک ریزن اور ادھیاتفک ریزن دونوں ہی بتانے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں اس لیے دوستو جو ویڈیو ہے بہت یادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو بینا اسکپ کریں اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں اور اب ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئکون کو پریس کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ ہو اور ایسے ویلیوال کنٹینٹ آپ لوگوں کو ہمیشہ ملتے رہے تو چلیے دوستو بینا دیر کریں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ہلدی اور اپٹن کے پیچھے کی مانتہ دولہ دولن کی سادھی کی سروعات ہلدی کے کارکرم سے شروع ہوتی ہے ہلدی اور اپٹن جیسے کارکرم کے لیے سوہاگن استریوں کو بلائے جاتا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہلدی اور اپٹن لگانے سے توچہ میں نکھار آتا ہے اس لیے اس پر امپرہ کو کرتے ہوں گے لیکن اس کے پیچھے کی مانتہ ہے کہ سادھی میں کئی مہمان آتے ہیں ان میں سے کئیوں کو انفیکشن ہو سکتا ہے لڑکا لڑکی سنکرمت سے پروابیت نہ ہو اس لیے انہیں ہلدی اور اپٹن کا لیپ لگائے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلدی انٹی وائٹک کا کام کرتا ہے یہ ہے راج ہے مہندی لگانے کا سبھی اسٹرییاں کنیا کو مہندی لگاتی ہیں مانا جاتا ہے کہ مہندی جتنی گہری ہوتی ہے بھاویس میں ویوائے کے جیون اتنا ہی اچھا ہوتا ہے ایک اور مانتہ یہ ہے کہ سادھی کے دوران کئی طرح کا تناب ہوتا ہے اس دوران مہندی مانسک سانتی بھی دیتی ہے سب سے پہلے کس نے دیا تھا بھات دوستو دولہ واد الہن کے ماما کے گھر سے لوگوں کے لیے کچھ اپہار لائے جاتے ہیں جنہیں بھائے پہیک کرتے ہیں سب سے پہلے کشن جی نے سوداما جی کی لڑکی کو بھاہ دیا تھا تبی سے ماما پاکچے سے سادھی پر بھاہ دینے کی پر تھا چیلی آ رہی ہے دولہ گھوڑی پر ہی کیوں بیٹھتا ہے دوستو دولہ گھر سے نکلنے کے بعد گھوڑی پر بیٹھتا ہے گھوڑی کو سبھی جانبروں میں چنچل وقت کاموک مانا جاتا ہے اس لیے بر کو گھوڑی کی پیٹ پر بیٹھا کر بارات نکلی جاتی ہے مانتا ہے کہ بر ان دونوں باتوں کو سویم پر ہاوی نہ ہونے دے اس لیے اسے گھوڑی کی پیٹ پر بھٹھایا جاتا ہے سادھی میں اس لیے کی جاتی ہے بھاگوان گھڑی جی کی پوجا دوستو دولہ بھا براتی جب وہ بیوہ ستھل پر پہنچتے ہیں تو درباجے پر کنیا پکچ کے لوگ برات کا سواگت کرتے ہیں اس کے بعد کنیا کے پتاوہ پنڈت اور ان کے بھائی سگے سمبندی سوی گھڑی جی کی پوجا کرتے ہیں گھڑی جی کی پوجا کے بعد سہی کنیا کے گھر میں سوی رسمیں شروع کی جاتی ہیں اور اس رسم کے بعد لڑکے پکچ کے لوگوں کو گفٹس ملتے ہیں دولہن کی ہوتی ہے سویکرتی جائے مالا میں دولہ با دولہن ایک دوترے کو مالا پہناتے ہیں مانتا ہے کہ دولہ اور دولہن ایک دوترے کو مالا پہنا کر آپسی سویکرتی پردان کرتے ہیں بشلو پرانا کے انسار دیوی لیکچمی جب سمندر مندھن سے پرکٹ ہوئیں تو انہوں نے بھگوان بشلو کو مالا پہنا کر پتی روپ میں سویکر کیا تھا یہی اسی پرمپرہ کا پرتیق مانا جاتا ہے ساتھ فیروں کے ساتھ بچن بیوہ سنسکار میں دولہ و دولہن کا گٹھوندن کر اگلی کے سامنے ساتھ فیروں کے ساتھ بچن لیے جاتے ہیں پہلے تین فیروں میں دولہن آگے رہتی ہے بعد کے چار فیروں میں دولہ آگے رہتا ہے دولہ دولہ کو ساتھ بچن دیتا ہے وہی دولہ بھی دولے کو ساتھ بچن دیتی ہے اس کے بعد بیوہ سنسکار کا کارکرم پورا ہوتا ہے سماج میں ملتی ہے مانیتہ بیوہ منڈپ میں ساتھ فیروں کے بعد دولہ اپنی دولہ کی مانگ میں لال لنگ کا سندھور بھرتا ہے تاکہ بہن سادہ سوگن رہے پس سماج میں اس کی پتنی کے روپ میں جانی جائے سندھور لگانے کی پرمپرہ کے پیچھے بیگینک کارڑہ کی جہاں سندھور لگاتے ہیں وہ برمرندر ہوتا ہے برمرندر کا مطلب مستس کا مدیبندو جو برمانڈ کے مد میں برملوک مانا گیا ہے جو سندھور لگانے سے من کو نینترت رکھنے میں ساہیک ہوتا ہے شادی کے دوران کیوں چورائے جاتے ہیں دولے کے جوتے سادی کی ساری رسموں میں سے ایک رسم جوتے ترانے کی بھی ہوتی ہے حالیکی اس کے پیچھے کا کارڑک کیا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آئیے کارڑہ جاننے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رسم کب ہوتی ہے پوری سادی کے دوران دولے نے اپنے جوتے پہنے رکھے ہوتے ہیں لیکن فیرو کے لیے جوتے اتارنے پڑتے ہیں منڈپ پر دولے جیسے ہی جوتے اتار کر بیٹھتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کوئی جوتے چورا لیتا ہے اس کے بعد دولے کو جوتے واپس لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں آج کل چوکی سبھی لوگ اس رسم کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے بہت سے دولے پہلے سے ہی اپنے جوتوں کو چھپا دیتے ہیں جوتے چورانے کی رسم کے پیچھے الگ الگ کارڑ بتائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بیٹی کے جوتے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتے ہیں ایسے میں دولن کی بہن جوتے چورا کر ہی اپنے جیجا جی کا ٹیسٹ لیتی ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دولہ کتنی سمجداری کے ساتھ اپنے جوتے پاپس لیتا ہے محول کو خوشنما بنا دیتی ہے یہ رسم فیرو کے بعد سبھی بیدائی کو لے کر بھابک ہوتے ہیں ایسے میں دولے کے جوتے چورانے کی رسم سے سارا محول خوشنما ہو جاتا ہے اور سبھی کھل کھلا اٹھتے ہیں اس رسم کے دوران لڑکے اور لڑکی بالوں کے بیچ میں دو ٹیم بچ جاتی ہیں اور خوب ہسی مجاگ چلتا ہے ساتھی ساتھ رستوں کو بہتر کرنے کا بھی کام کرتی ہے یہ رسم دوستو اس رسم کے دوران دونوں پریواروں کے بیچ میں بات چیت ہوتی ہے جس سے رستے بہتر ہوتے ہیں دونوں پریوار کے لوگ آپس میں ایک دوسری سے بات کرتے ہیں جس سے آگے کے لیے ان کی پہچان ہو جاتی ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ بھارت میں ساتھی کے دوران ہونے والی انہے رسموں کی طرح جوتے چورائی کی رسم کے پیچھے بھی کچھ بسیز کرڑ ہیں بتا دے گی دوستو کی بولیوڈ سٹارس بھی اس رسم کا خوب آنند لیتے ہیں یہ تھی کچھ رسمیں جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر آپ ساتھی کے دوران ہونے والی کسی اور رسم کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے اگر آپ بہت جاتا کمنٹ کریں گے تو میں اس کے لیے آپ لوگ کے لیے الگ ویڈیو بنا دوں گا امید کرتا ہوں کہ میرے سبھی دوستوں کو پتا چل گیا ہوا کہ جو ہندو کلچر میں ساتھیاں ہوتی ہیں جو رسمیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے کا کوئی کارڑ ہوتا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کردے اس ویڈیو کو لائک اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سب سے سمبندیوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئے کی جگہ تاکہ ان لوگوں کو بھی اچھے سے جاننے کا موقع مل سکے ساتھیوں میں جو رسموں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں اور دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوست کو ضرور شیئے کیجے گا اس کی شادی ابھی آس پاس میں ہو تاکہ وہ بھی جان سکے اپنے شادی میں جو ہونے والی دسمیں ہیں اور دوستو ہمیں کمنٹ سکس میں آپ ضرور بتایا ہے کہ ان دسموں کے بارے میں آپ کو کتنا پتا تھا یا نہیں اور دوستو ہم سے اور بھی جیدہ کنیکٹ ہونے کے لیے میں فالو کریں اسٹاگرام اکاونٹ پر بہاں پر آپ ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں یا پر اپنے پاس کوئی فیکٹ ہے بہاں پر آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور دوستو ہمارے چینل پر تین طرح کی سریز چل لئیے انفرمیٹیو ویڈیوز کی سریز چل لئیے ایکسپوریشن ویڈیوز کی سریز چل لئیے اور ہسٹوریکل ویڈیوز کی سریز چل لئیے اب ہمارے چینل پر بیزیٹ کر کے ان پلیلس پر جا کر ان ویڈیوز کو ایک ایک بار ضرور باچ کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ وہ ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئیں گی اور دیکھ کے آپ کو مزہ بھی آنے والا ہے دوستو تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹا ٹا بائی بائی